اخلاقی زوال کا گواہ کیپٹن سفدر سے زیادہ اور کون ہو سکتا ہے ہم پٹواری اینڈ کمپنی سے کہتے ہیں کہ سنتا جا شرماتا جا ہم امید کرتے ہیں کہ اب تو پٹواریوں کو بھی تنظیم سازی کا نام سن کر شرم تو آتی ہوگی آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیپٹن سفدر نے شریف خاندان کی منجی بھرپور طریقے سے ٹھوک دی ہے اسی لیے تو کہتے ہیں کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں بڑی ہوتی ہیں داتا دربار پر نیجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کیپٹن سفدر نے کھل کر پارٹی پالیسیوں پر کڑی تنقید کی اور عمران خان کے خلاف ذاتیات پر مبنی بیانات دینے پر شرمندگی کا اظہار کیا راجہ ریا سمیت پی ٹی آئی کے منحری پارلیمنٹیرینز کے نولک سے ہاتھ ملانے سے متعلق سوال کے جواب میں کیپٹن سفدر نے کہا کہ حالات کیسے یوں جیل یا نیب کا سامنا ہو وفاداری تبدیل نہیں کرنی چاہیے یہ کیا بات ہوئی کہ عمران خان کے ٹکٹ پر جیت کر ہمارے پاس آ جاؤ میں اس کے خلاف ہوں انہوں نے کہا کہ ووڈ کو عزت دو کا بیانیاں پہلے بہت مضبوط تھا مگر ہم نے ووڈ کو اس دن بیزت کر دیا جس دن آرمی چیف جنور باجبہ کو تسی دینے کے حق میں ووڈ دیا اب یہ ووڈ کو عزت دو کا نظریہ نہیں چلے گا ہم نے اس نارے کو دفن کر دیا کیا اس ناکامی کے ذمہ دار صدر نولک شباشیف ہیں اس سوال کے جواب میں کیپٹن سبدہ نے کہا کہ اس میں سوائی پرویز رشید کے نولک کا ہر وہ شخص مجری میں جس نے ووڈ دیا تم سب لالچی ہو میاں نواز شب نے تسی کی مخالفت کیوں نہیں کی اس سوال کے جواب میں کیپٹن سبدہ نے کہا کہ نواز شب کو ورگلایا گیا ان سے جھوڑ بولا گیا اور فراڈ کیا گیا وہی لوگ ورگلاتے ہیں جو جا جا کر نواز شب کے گھٹنے پکڑتے ہیں کہ ووڈ دیں گے تو یہ ہو جائے گا نواز شب کو بتانا چاہیے کہ کس نے یہ غلط فیصلہ کروایا تھا نواز شب آپریشن رجیم چینج میں پوری طرح اون بورڈ تھے وہ اتنے بچے نہیں کہ کسی نے انہیں بے وکو بنا لیا ہو ووڈ کو عزت دو بھیانیے کو دفن کرنے کے نتیجے ہی میں نولی کو اقتدار ملا ان کے نزدیک کارکنوں کی کوئی عزت نہیں ہے یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پٹواریوں کو تنظیم سازی کے نام پر بہت آسانی سے بے وکو بنایا جا سکتا ہے تنظیم سازی کے ساتھ ایک بریانی کی پلیٹ اور پانسو کا نوٹ مل جائے تو پٹواری سب کچھ بول جاتے ہیں یہ تو کیپٹن سفدر ہی ہے جس نے پندرہ سو ریال خطرے میں ڈال کر تنظیم سازی کا کچھا چٹھا کھول کر رکھ دیا کیپٹن سفدر نے تلال چودری پر تنظیم سازی کی وجہ سے تنقید کی ہے مگر وہ تو مریم کے ہر وقت قریب ہوتا ہے اس بات پر بھی سفدر صاحب کو تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے خیر اس بات کو بھی کیپٹن سفدر نے مان لیا کہ جب کوئی تنظیم سازی کی بات کرتا ہے تو سر شرم سے جھگ جاتا ہے ذاتی زندگی پر مجھے اٹیک نہیں کرنا چاہیی تھا کیونکہ میں ان کی روانیت نے مجھے ایک میسیج دیا ہر ایک کی زندگی میں کمی پیشی ہوتی ہے ہمارے اندر بھی ہیں کوئی تنظیم سازی میں فس گئے انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا کہ عمران خان کی ذاتی زندگی پر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا سب میں کمی بیشی ہوتی ہے ہمارے اندر بھی لوگ ہیں جو تنظیم سازی میں فنس گئے کچھ ننگیں پکڑے گئے گند ہر طرف ہے سیاست کا مقابلہ سیاست سے کرنا چاہیے ویسے کیا بات ہے اس بندے کی ہم تو اسے ساری عمر شریف خاندان کا بارمہ کھیلاری سمجھتے رہے لیکن اس بندے نے تو ایک گین پہ ہی پورے شریف خاندان کو آؤٹ کر کے رکھ دیا اسی لیے کہتے ہیں کسی کو ناکارہ نہیں سمجھنا چاہیے نون لگ نے کیپٹن سفدر کو ہلکا لے رکھا تھا لیکن اسی بندے نے ان کو ناکو چنے چبوا دیے ہیں لیکن سرجری کوین بھی کیپٹن سفدر کو سزا دینے کے موڈ میں ہے اسی لیے تو اسلام آباد میں بریانی ورکر سے خطاب کرتی ہوئے نکی جی مریم سرجری نے فرمایا کارکنوں ساری سیٹے آپ نے ہمیں جتوانی ہیں میں پورے ملک کی تنظیم سازی کرنے نکل پڑی ہوں جی جی آپ بالکل ٹھیک سن رہے ہیں ابھی پی ایم ایلین کی تنظیم سازی کا اکتیار مریم سفدر کو دے دیا گیا ہے اس سے پہلے یہ اکتیار رانہ سنا کے پاس تھا ایک دفعہ تلال چودری بھی تنظیم سازی کی کوشش میں رنگے ہاتھ تو پکڑا گیا تھا اسی لئے تو مریم نواز کی واپسی پر انصافی اتنے خوش اورے تھے مریم نواز کی یہ تنظیم سازی مہم بہت مہنگی پڑنے والی ہے یہ تنظیم سازی اگر اسی طرح جاری رہی تو اس کا انجام بھی تلال چودری کی تنظیم سازی والا ہوگا بیزت زخمی لاچار اور رونا پیٹنا ہوگا تنظیم سازی کے بعد تلال چودری نے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں اور ٹوٹے دل کے ساتھ تنظیم سازی کے معاملے میں مریم نواز کو اعتماد میں لیا تھا تلال چودری کا رونا دونا سن کر مریم نے انہیں صرف دن کے وقت تنظیم سازی کرنے کی ہدایت کرتی ہوئے کہا کہ رات کے پچھلے پہر پارٹی امور سار انجام دینا خطرے سے خالی نہیں ہوتا اس لئے احتیاط کے ساتھ سبر و تحمل لازم ہے اس موقع پر تلال نے بتایا کہ ہڈیاں ٹوٹنے کا تماشا سرے بازار ہوا تاہم دل صرف رجب نے توڑا ہڈیاں توڑنے کے لئے اس کے رضاکار بہت تھے اب دیکھو نولی کی تنظیم سازی کیا رنگلاتی ہے ایک طرف سرجری کون چھوٹی سرجری کا زور لگا کرنا کام تنظیم سازی کر رہی ہے جبکہ دوسری طرف قدرت اس خبیص خاندان کو مسلسل زلیل کر رہی ہے ہر وہ زلط جسے انسان پناہ مانگتا ہے ان پر خودکار طریقے سے ایسے مسلط ہو رہی کہ ان کے پاس پرار کا بھی راستہ نہیں پہلے یہی نوازشی باجوے کو گالیاں دیتا رہا پھر اسی گوالمنڈی کے منڈیلا نے اسی باجوہ کو پہلے ایکسٹینشن کے ووٹ میں سپورٹ کیا پھر اسی کے قدموں میں گر کر ایک منتقی حکومت پر شبخون مارنے کی ڈیل کی یہ بوٹوں کی نرسری کی پیداوار نہ کبھی امام کا نمائندہ تھا نہ پاکستان کے مفاد کو سوچنے والا یہ خبیص انسان بس اپنے مفاد اور کمیشن کے لئے اقتدار میں آتا رہا تو سرجری قوی نے اعلان کیا ہے کہ مجھے کڑسی کا لالچ نہیں میری پوری توجہ تنظیم سازی پر ہے تلال چودری کی مدد سے تنظیم سازی کامیاب ہوگی یہ وہ تلال چودری ہے جو خود تنظیم سازی کا ماسٹر مائنڈ ہے اور جہاں تک بات نوازشیب کی ہے نوازشیب کی پارٹی کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے یہ ایک مافیا ہے جو اس ملپر قابض ہے جس نے اپنے ناجائز فیصلے منوانے کے لئے ہر اس ادارے کے سربراہ کے ساتھ گناونی آڈیو ویڈیو کا کھیل کھیلا ہے یہ ان کی خصوصیت ہے چاہے مریم نواز یا ان کا کوئی اور پارٹی لیڈر ہو نوازشیب کو پاکستان آنے سے خانے نہیں روکا نوازشیب جب آئے گا تب دیکھے گا اس کو گرین سیگنر مل گیا ہے وہ بزدل اور بگوڑا لیڈر ہے اور کرپشن کا ماسٹر مائنڈ ہے اس کو پاکستان کے وام سے کوئی بھی سروکار نہیں ہے وہ صرف اپنے خاندان کو نوازنے والا لیڈر ہے سترہ اکتوبر کے الیکشن میں مریم نواز کیوں بھاگی تھی کیا اس کو پاکستان کی یا اپنے پارٹی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ مفاد پرست لیڈر ہیں صرف پاکستان حکومت کرنے کے لئے آتے ہیں باقی ان کا پاکستان میں کوئی بھی کٹڈار نہیں ہے اور سب سے مزے کی بات تو یہ ہے پھر یہ تنظیم سازی کے ماسٹر مائنڈ خان صاحب کے خلاف بکواس کرتے نظر آتے ہیں اس پر تو سبحان اللہ کہنے کو دل کرتا ہے رات کی تاریکی میں عائشہ رجب علی کے ساتھ تنظیم سازی کرنے والا رسوائے زمانہ تلال چوتری عمران خان کو سنگسار کرنے کا فتوہ سادی کارا تھا مغربی ممالک میں بسا اوقات اولاد کا اندراج کرتے وقت والد کا خانہ خالی چھوڑ دیا جاتا ہے اور صرف والدہ کا نام درج کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں کے آزاد خیال معاشروں میں اکثر بچوں کی ولدیت معلوم نہیں ہوتی ٹیریان وائٹ کا عمران خان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ سیتا وائٹ کی بیٹی ہے عمران خان کا سیتا وائٹ کے ساتھ صرف جذباتی اور روحانی رشتہ تھا کیونکہ عمران خان کی آب بیٹی کے مطابق جب ان کا باہم میل جل ہوا تھا ان دنوں کاؤنٹی کرکٹ کھیلتے ہوئے عمران خان کی ٹانگ فیکچر ہوگی تھی اور وہ کئی ماہ ہسپتال میں داخل رہے تھے جہاں تک توشہ کھانے سے اربو روپے کے تحائی وصول کر کے فروت کرنے کا تعلق ہے اگر حکومتی وزراء کے پاس تو سبوت ہے تو قانونی چارجوئی کر کے الزام ثابت کریں جیو نیوز کیا پٹواریوں کے باپ کی عدالت ہے کہ جب چاہیں پریس کانفرنس کر کے ملکے سب سے مقبول اور دیانتدار سیاسی رہنما کا میڈیا ٹرائل شروع کر دیتے ہیں اگر پاکستان میں ڈیفامیشن قوانین کا اطلاق ہوتا تو جھوٹے الزامات لگانے کے باعث ہٹ جانا ادا کرتے کرتے نولی کے وزراء کا دیوالیاں نکل جاتا فرز کریں تلال چودی کی جگہ کوئی تحریک انصاب کا اس لیول کا لیڈر ہوتا تو ان چوروں نے فتوے دے دے کر زمین آسمان اے کر دینا تھا سب سے پہلے تو ڈیزل نے میدان میں آنا تھا ہم نے پہلے کہا تھا کہ تحریک انصاب ایاش لوگوں کا ٹولا ہے تحریک انصاب ہماری مشرقی اقدار پر حملہ ور ہے سراج الحق صاحب بھی دین کے ٹھیکے دار بن کے میدان میں آئے اور ارشاد فرماتے ابھی تک عمران خان کی جانب سے واقعی کی مضمت نہ آنا تشویش نہ آکے رانہ باندری نے سستی دانشوری جھاڑتے ہوئے کہنا تھا کہ تحریک انصاب میں خواتین کی عزت محفوظ نہیں ہے ایشہ گولا لائی کو بھی پھولن دیوی بننے کا موقع مل جاتا اور وہ ٹی وی پہ آ کر رونا دونا ڈال کے کہتی کہ آسابی تو ہو گیا کہ میرے الزامات ٹھیک تھے تحریک انصاب پہاشی کو فروغ دے رہی ہے بلاول بٹو نے بھی ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہنا تھا عمران خان کو معاملے کی مکمل تحقیقات کروا کر تنظیم سازی کرنے والے کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے روف کلاسرا صاحب کو بھی اپنا لفافہ بڑھوانے کا موقع مل جاتا اور انہوں نے محضب بنتے ہوئے کہنا تھا کہ حیرت ہے ابھی تک تنظیم سازی کرنے والے کو پارٹی سے نکالنے کا نوٹیفکیشن کیوں جاری نہیں کیا جا سکا اس واقعے سے تحریک انصاب کی مستقبل کی سیاست کو بڑا دچکہ لگے گا لفافہ صاحب ہی تو تنظیم سازی کے واقعے پہ خوب اچھل کود کرتے اور دن رات ٹی وی پہ بیٹھ کر تنظیم سازی کا راگ علاتے اس وقت لفافوں کے پروگرامز کچھ یوں ہوتے ناظرین ہم آپ کو لیے چلتے ہیں فلان فلان ہسپتال کے کمرہ نمبر پان سو چار کے باہر جہاں اس وقت تحریک انصاب کے مقبول لیڈر فلان فلان داخل ہیں ہوش آنے کی صورت میں ہم ان کا موقع جاننے کی کوشش کریں گے ان سے پوچھیں گے تحریک انصاب کے اور کون کون سے لیڈران کا خاتون رہنما کے گھر آنا جانا تھا دیکھتے رہیے گا جیو نیوز لیکن کیونکہ یہ تنظیم سازی شریفان دان کے غلام کی طرف سے تھی تو لفافی ہر سال تلال چودری کی تنظیم سازی کی سالگیرہ منا رہے ہوتے ہیں تنظیم سازی کی سالگیرہ پر لفافوں کے پروگرامز کچھ یوں ہوتے ہیں ناظرین آج ملک بر میں یوں میں تنظیم سازی جوش و جذبے سے منائے جا رہا ہے صبح آٹھ بجے یادگار تنظیم سازی پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی جبکہ 21 توپوں کی سلامی بھی پیش کی گئی اس موقع پر میجر جنول تلال چودری کا کہنا تھا تنظیم سازی کرنے والی قوموں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا ایسی قوموں کی تاریخ سنہری حروف میں لکھی جاتی ہے عوام نے یوں میں تنظیم سازی پر تلال چودری کو دونوں ہاتھوں سے لانت بھرا سلام بھی پیش کیا کیونکہ جس قسم کی تنظیم سازی تلال چودری کرتے ہیں اس پہ انہیں لانتی پیش کی جا سکتی ہے اب مرضی پٹواریوں کی یہ اب بھی شرم کھاتے ہیں یا بریانی کی پلیڈ پہ ان کی غلامی کرتے ہیں تھینکس پار وائچنگ اللہ حافظ